لیجے سنیئے منشی پریم چند کی لکھی کہانی ویراغ میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں گورکپر ریلوے میں کوئی ایسا نیک اور عیشور سے بھائی بھید شخص نہیں تھا جیسے پنڈت بجرنگنات بہت پڑھے لکھے روشن خیال اور سیدھے صبحوں کے آدمی تھے دفتر کے سب ہی آدمی چھوٹے سے بڑے تک ان سے خوش رہتے تھے بیساخ کا مہینہ تھا مئی کی پہلی تاریخ پنڈت جی نے تنخواہ کے اسی روپے پائے اور گھر میں لاکر بیوی کے ہاتھ میں رکھ دئیے بیوی کا نام بندہشوری تھا اپنے شوہر کے مانند وہ بھی دیعہ اور پریم کی دیوی تھی شوہر کے لیے لوٹے کا پانی لاکر بولی دس تو گھر کے قرائے میں جائیں گے اور تیس گھر بھیجنے ہیں بجرنگ ہاں اور دس روپے دونوں بچوں کے لیے گروکل بھیجنے ہوں گے ان کے محلے کے دو بچے گروکل آشرم میں پڑھنے گئے تھے جنہیں دس روپے مہیوار چندہ دینے کا پنڈت جی نے وائدہ کیا تھا وندہشوری ہاں اور کیا کم سے کم پانچ روپے اس برہمن کو دینے چاہیے جو اپنی لڑکی کی شادی کے لیے کچھ مدد مانگنے آیا تھا بجرنگ ہاں ہاں مجھے تو اس کی یاد ہی نہ رہی تھی گوشالہ کا چندہ بھی تو دو روپے ہوگا وندہشوری اور دو روپے پتری پاٹھ شالہ کا چندہ بھی تو ہے بجرنگ روپے تو سب ہو گئے تو ہم بدریناتھ کی یادرہ کیسے کریں گے وندہشوری اسی میں سے دس روپے نکال کر رکھ دو ہر مہینہ اتنا ہی نکالیں گے تو سال میں ایک سو بیس روپے جمع ہو جائیں گے کیا اتنے میں بدریناتھ کی زیارت نہ ہوگی بجرنگ حساب لگا کر دس روپے ادھر جمع کروں گا تو مہینے بھر کے لیے کیا بچے گا کل گیارہ روپے تو بچتے ہیں وندہشوری اتنا کھانے بھر کو بہت ہے بجرنگ تمہاری ساڑی بھی دیکھ رہا ہوں پھٹ رہی وندہشوری اس مہینے چل جائے گی اس مہینے میں بن پڑے گا تو لے لوں گے بجرنگ گھر پڑ صرف بیس روپے بھیجے اب کی ایک نوکرانی رکھ لی جائے وندہشوری نہیں نہیں نوکرانی کی کیا ضرورت ہے دو آدمیوں کے ویسے ہی برطن کون بہت سے ہوتے ہیں اس طرح پنڈت کی تنخواہ ہر ماہ بٹ جاتی تھی مہینوں کے سوچ وچار کے بعد کہیں جا کر ایک جوڑا ساڑی آ پاتی تھی لیکن دونوں اسی میں خوش تھے انہیں پیسے کا اور لالچ نہ تھا ہاں ابھی تک ان کے کوئی لڑکا نہیں تھا اور دونوں میاں بیوی ایک لڑکے کے لیے بیچین رہتے تھے ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہمارے ایک لڑکا ہوتا صرف ایک ان کی سکون کی سلطنت میں بس ایک کمی تھی آہستہ آہستہ دس سال گزر گئے پنڈت بجرنگناتھ کے اسی سے ایک سو پچاس ہو گئے اسی لحاج سے ماسے قائمیں بھی زادتی ہو گئی لیکن اپنے خرچ کے لیے اب بھی وہ کسی مہینے میں پچیس روپے سے زیادہ نہ لیتے تھے اور وہ بھی اس لیے کہ اتنے دنوں میں وقت بہت کچھ بدل چکا تھا اور ضروریات کی چیزیں مہنگی ہو گئی تھی وندیشوری نے ابھی تک کوئی برتن مانجنے والی نہ رکھی تھی پر اور سب کچھ ہو گیا اور ان کی اولاد کی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی وہ اب تک اکیلے تھے پہلے یہ خواہش مذہبی اقائد کے نیچے دبی ہوئی تھی صرف کبھی کبھی ان کی یاد آ جاتی تھی پر اب ان دنوں کو خاص طور سے وندیشوری کو اپنی سونی گود دیکھ کر دکھ اور ابھاگ کا احساس ہوتا تھا ان کا مذہبی جھکاو پہلے پراکرتک اور بنا لالچ کا تھا پر اب اس میں لالچ ملتا جا رہا تھا وہ اب دان دے کر ان صدقرموں کا پرتی پھل بھی حاصل کرنا چاہتے تھے ان میں کبھی کبھی باتیں ہوتی اس شرک ایسا منصف ہے جو رات دن خود غرضیوں کی چکر اور ہوسناکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں دودھ پوتھ سبھی دیتا ہے اور ہماری اتنی سی دعا بھی قبول نہیں ہوتی یہی بھگت کا مقدر ہے مذہب پرستی میں ساری عمر گزر گئی اور پھر بھی کوئی سکھ نہیں ہم سے تو وہی اچھے ہیں جو عیش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں لیکن شاید بھگوان کی بھی یہی مرضی ہے نہیں تو ہمارے اوپر اتنا کرم بھی نہ ہوتا بھگتوں کے لئے چاروں پرشارت ہاتھ باندھے کھڑی رہتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں موکش نہ جانے ہوگا یا نہیں جیسا کی اتنی ذرا سی خواہش پوری نہیں ہوئی تو موکش کون دیتا ہے پنڈت بجرنگناتھ اپنی بیوی کو سمجھاتے رہتے تھے بھگوان کی مرضی کون جانتا ہے اگر بنا اولاد ہونے ہی میں ہمارا کلیان ہوت تو جب ان کی مہربانی ہوگی مذہب اولاد دھن موکش سب ہی مل جائیں گے بھگتوں کا فرض صرف اپنے تن من کو بھگوان کے چڑنوں پر نچھاور کر دینا ہے پھل کی کوئی امید نہیں کرنی چاہیے ہم اپنی سیمت اقل سے کیا جان سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا سود مند ہے اور کیا نہیں وندیشوری اپدیش سن کر چپ تو ہو جاتے پر اس کے من کو اتمینہ نہیں ہوتا تھا اور پنڈت جی بھی خود صاف دل سے یہ باتیں نہیں کرتے تھے ڈڑکے کی خواہش سے ان کا من بھی چنچل ہو جاتا تھا لیکن وہ اس درد کو اور زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے پنڈت جی کے پڑوس میں ایک بنیہ رہتا تھا دونوں گھروں کی دیواریں ملی ہوئی تھی بیچ میں بنیہ نے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول لی تھی کبھی کبھی دونوں عورتیں کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر بات چیت کیا کرتی تھی بنیہ ان کے کئی بچے تھے لیندین ہوتا تھا اور کپڑے کی دکان چلتی تھی دونوں ہی زیادہ اور کڑا سود لینے والے تھے بنیہ ان خود بھی کچھ لیندین کیے ہوئے تھی اور روپے پر ایک آنا سود لیتی تھی ان کے دروازے پر ایسا ہی کوئی بھاگوان بھکاری ہوگا جو خیرات پا جاتا نہیں تو نرنتر یہی جواب ملتا پھر مانگو ہاتھ خالی نہیں ہے وغیر ہے بھکاری گالیاں دیتے چلے جاتے تھے دیوار ملی رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی بنیہ کے گھر کی باتیں اس گھر میں سنائی دیتی تھی خاص طور سے اس لیے کہ بنیہ کی بیوی کی آواز کافی تیز تھی ایک دن رات کو بندہشوری کھانا کھا کر آنگن میں لیٹی ہوئی تھی اور پنڈی جی کوئی سما چار پتر پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں بنیہ دکان بڑھا کر گھر آیا اس کی بیوی نے پوچھا آج کیسی بکری ہوئی بنیہ بولا آج تو سارے دن مکھیہ مارتا رہا بہنی تک نہیں ہوئی بنیہ آئین یہاں بھی نہ جانے کس کا مو دیکھا تھا کہ تیل کی ہانی ہاتھ سے چھوٹ پڑی اور سارا تیل بہ گیا بنیہ پڑوس والی پندتائین کا موہ تو نہیں دیکھا تھا بنیہ آئین ہاں خوب یاد آیا میں نے اٹھتے ایک کھڑکی سے جھاکت وہ نہ ہر ہی تھی بنیہ میں نے بھی اسی پندت کا موہ دیکھا تھا گھر سے چلا نہ آنے تو بیٹھا موہ دھو رہا تھا بنیہ آئین میں بھی بینہ دن چڑھے گھر کی کھڑکی نہیں کھولوں گی رات کو خاموشی عام طور پر زیادہ کہہ رہی ہوتی ہے یہی وجہ تھی یا ان دونوں نے ان لوگوں کو سنانے کیلئے یہ باتیں کی تھی اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا پر باتیں صاف صاف سنائی دی دونوں نے سن لیا وندیشوری نے دکھی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا پندت جی نے ایک تھنڈی سانس لی اور اخوار کو زمین پر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے ان کی دھارمک نے شتھا کبھی بھی اتنے سخت امتحان سے نہیں گزری تھی کچھ دیر بعد وندیشوری نے کہا کوئی دوسرا گھر کھو جو بجرنگ ناتھ بولے ہاں کل گھر تو دوسرے ہی دن بدل دیا گیا پر ان باتوں سے دل کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کا علاج نہ ہو سکا جو آگ پہلی دبی ہوئی سلکتی رہتی تھی اس نے اب بھڑکنا شروع کر دیا تھا اور اس کی لپٹیں زندگی کی اونچی اقتدار کو چھونے لگی تھی عقیدت بندگی عمل پرستی پر سے اب ان کا اعتماد اٹھنے لگا تھا مذہبی زندگی اب انہیں فریب معلوم ہوتی تھی شام کا وقت تھا پنڈت بجرنگ ناتھ ماہانہ تن خوائے کے ڈیڑھ سو روپے بیوی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے ابھی تو وقت ڈاو ٹہلتا آؤں اور گوشالہ کے پانچ روپے دیتا آؤں ادھر کی پاتشالہ کا چندہ بھی دیتا آؤں گا وندیشوری نے روپے صندوق میں بند کرتے ہوئے کہا اب سے کسی کو نہ دوں گی کیا فائدہ کیا اور سب لوگ کھانا پہننا جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے صرف تیس روپے گھر پر تو بھیج دو باقی روپے گھر کے خرچ میں آئیں گے کل تک کہار تلاش کر کے رکھ لو تب کرتے کرتے آدھی عمر بیٹ گئی اور اس کا کچھ پھل ہی نہیں ملا اپنے پیٹ کھاتے اپنے تن پہنتے تو تسکین ہوتی دوسروں کے لئے بیکار کیوں جان دیں کائنات خدا کی ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہی ہے ہم کیوں اپنی خواہشات کو ختم کریں بجرنگ نے ہس کر کہا لاؤ لاؤ دیتا ہوں لوگ کیا کہیں گے وندیشوری دنیا کو کسی کے کہنے کا ڈر نہیں ہے تو ہم ہی کو کیوں ہوں کسی کو دودھ بھی اور پوت بھی یہاں ایک سے بھی گئے بجرنگ کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہو چکا تھا ایک بار اور اوپر دل سے کہا پھر دو روپے لے کر قلمی عام لینے بازار چلے گئے آج سے دونوں خود اپنی سیوہ میں تنمی ہو گئے اچھے اچھے بھوجن بنانے لگے سندر کپڑے پہننے لگے ایک سو روپے ہوتے ہی کیا ہیں کھانے پہننے ہی میں اڑنے لگے پہلے جتنا دیاں دھرم کرتے تھے پیٹ اور تن کاٹ کر کرتے تھے اب من پسند بھوجن اور لباس کا خیال کرنے لگے تو مہینے کے لئے تنخواہ کافی نہ ہوتی ایشیر کی مایا جیون کی سکایا پلٹ کے دوسرے ہی سال وندیشوری کے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے خوشیاں منائی جانے لگی باجے بجنے لگے جشنے کی تیاریاں ہونے لگی بچے کی برہی تھی ڈومینیاں گا رہی تھی باہر دوستوں کی محفل تھی پریچتوں اور رشتہ داروں کو نمنطرت کیا گیا تھا شامیانہ تنہ ہوا تھا ملہار کی تانے اڑ رہی تھی ایک طرف دعوت کا سامان ہو رہا تھا وندیشوری اس جشن میں خوشی کے مارے پھولی نہیں سما رہی تھی بار بار نو زائدہ بچے کا موہ دیکھتی اور اس کو چومنے لگتی دل خوش ہو جاتا میرے لال تم نے آ کر میرا موہ روشن کر دیا اب کس کا موہ ہے جو مجھے تانے دے سکے اس پڑوسی بنیے کو بھی بلائیا گیا جس نے وندیشوری کے خلاف پیڑا جنک لفظوں کا استعمال کیا تھا بنیان کچھ انمنی سے بیٹھی تھی اور وندیشوری کی ساس جو گھر سے اس جشن کا انتظام کرنے آئی تھی بار بار بنیان ان کو تانے دے رہی تھی وندیشوری بڑی بیچینی سے انتظار کر رہی تھی کہ کب جشن ختم ہو اور میں اپنے پیارے لال کو اس کے باپ کو گود میں دے دوں اس کی آنکھوں میں چمک آئے گی چھاتی ایک غزکی ہو جائے گی گیارہ بج گئے مہمان رخصت ہو گئے تھے محفل اٹھ چکی تھی نوکر چاکر نبٹ کر کھانے بیٹھے تھے بابو بجرنگ بالک کا موہ دیکھنے کے لیے بیچین ہو رہی تھے مہمانوں کو رخصت کر آکے گھر میں گئے وندیشوری نہاں دھو کر آ چکی تھی اس کا موہ کمل کی طرح کھلا ہوا تھا بجرنگ جیوہی گھر میں گئے مسکرا کر کہا بیٹا مبارک ہو اور بالک کو گود میں اٹھا کر پتا کی گود میں دے دیا سنسار کی مایہ پا کر بھی ان کا دل اتنا خوش نہ ہوتا کتنی سندر موہنی مورتی تھی گویا آسمانی دیوتاؤں کی مہربانی سے ساکار ہو گیا ہو بالک کو لے کر اس کا منوہر مکھڑا دیکھا آنکھیں جگمگہ اٹھیں چھاتی سے لگایا چھاتی پھول اٹھی وندیشوری نے کہا تم سے کوئی بھاری انام لگی خدا بچے کے عمر دراز کرے یہی تمہیں میرا سب سے بڑا انام ہے اس طرح باتیں کرتے ہوئے دونوں سو گئے دن بھر کے تھکے ماندے تھے فوراں نیند آ گئی مگر تھوڑی دیر بعد بجرنگنات ایک خواب دیکھ کر چونک پڑے جیسے ایک مہاتمہ آکربالک کے سرانے کھڑے ہو کر ان سے کہہ رہے ہوں لے اب تیری دلی خواہش پوری ہو گئی یہ لالچ کا پھل ہے اس پر تو اتنا خوش ہے خدا کی لگن کا پھل اس سے کہیں زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو سونا نہ لے کر لوہے پر لٹو ہو گیا یہ کہہ کر مہاتمہ غائب ہو گئے چاروں طرف رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی چراغ جل رہا تھا بالک میٹھی نیند میں سو رہا تھا گویا کسی دل میں کوئی خوبصورت نور سو رہا ہے بجرنگنات کے کانوں میں خواب کے الفاظ کونج رہے تھے انہوں نے لڑکے کے موں کی طرف دیکھ کر دل میں کہا کیا اس سے بھی اچھی کوئی شے ہو سکتی ہے یقین ہے لالچ کا پھل اتنا حسین دل خوشکن ہے تو خدا کی لگن کا پھل کتنا منموحک ہوگا وہ فوراں گھر سے نکلے بچے کی طرف بڑی درد بھری نظر سے دیکھا اور جنگل کی راہ لی پھر کسی کو ان کا پتا نہ لگا ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی لکھی کہانی ویراغ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں